اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام احکام قربانی میں ایک بار پھر میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں آج سوال یہ ہے قربانی کا وقت کب سے کب تک ہے اور قربانی کا ٹائم کیا ہے تو دس زلحجہ کے صبح صادق سے لے کر کے بارہ زلحجہ کے غروب آفتاب تک یہ سارا کا سارا وقت قربانی کا ہے اس دوران قربانی کی جائے گی تو قربانی ہو جائے گی یعنی تین دن اور دو راتیں مگر رات میں قربانی کرنا مکروح ہے اب اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے تفصیل یہ ہے کہ دس زلحجہ کے صبح صادق سے قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے مگر مستحب یہ ہے کہ قربانی کا وقت قربانی کا مستحب وقت جو شروع ہوتا ہے دیہات میں اور شہر میں کچھ فرق ہے تو دیہات میں قربانی کا مستحب وقت نماز فجر کے بعد یعنی نماز فجر کا وقت جب ختم ہو جائے طلوع آفتاب کے بعد قربانی کا وقت دیہات میں شروع ہوتا ہے یہ مستحب وقت ہو جائے حالانکہ اس سے پہلے کیا جائے تب یہ قربانی ہو جائے گی مگر مستحب یہ ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد یعنی نماز فجر کا وقت جب ختم ہو جاتا ہے تب قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے جبکہ شہر میں ایسی کوئی بات نہیں ہے شہر میں عید کی نماز جواد نہیں پڑھ لے تب قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر شہر میں کئی مسجدیں ہیں تو اب کسی مسجد میں پہلے نماز ہوتی ہے کسی مسجد میں بعد میں نماز ہوتی ہے تو کہاں کا اعتبار کیا جائے تو شہر میں مسجد کا اعتبار جہاں سب سے پہلے نماز ہو جائے سب سے پہلے نماز ہو جائے وہیں کا اعتبار ہو گا یعنی کسی ایک مسجد میں بھی نماز ہو جائے تو سمجھ لیجئے اس شہر کے لیے قربانی کا وقت شروع ہو گیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ